اسلام علیکم جی آج کا نقش میری ان بہنوں اور بھائیوں کے لیے ہے جو اپنے امتحان میں اچھے نمبروں سے کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں مجھاتے ہیں کہ ان کے اچھے نمبر آئیں اچھی طرح وہ پاس ہو جائیں بار بار فیل ہو جاتے ہیں جن کا ذہن کام نہیں سی کرتا آپ لئے یہ عمل جو ہے اپنے پیپر شروع ہونے سے تقریباً دس دن پہلے کر لینے نقش آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اس کا سکرین شوٹ لے سکتے ہیں اس کا پرنٹ بھی نکلو آ سکتے ہیں اجازت ہے آپ کو کوئی دکت والی بات نہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ نے لازمی لکھنا ہے لکھ لیں تو اچھی بات ہے نہ لکھ سکیں تو اس کا سکرین شوٹ لیں پرنٹ نکلو آئیں طریقہ آپ کو سارا بتا دیتا ہوں ویڈیو لاستر دیکھئے گا ویڈیو اس کو مت کیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیں نیچے پیارا سا کمنٹ کر دیں پندرہ سے چروع ہو رہی ہے پندرہ پانچ دو سے ٹھیک ہے سیدھا لکھ لیں اس طرح لکھتے جائیں ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں کوئی اس میں آپ کو پریشانی لینے والی بات نہیں ہے اوپر ساتھ سو چاسی لکھنا ہے بابوزو ہو کے لکھیں اور آپ اس کو موم جامع کروا کے اپنے سیدھے بازو پر باندھ لیں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ساتھ محنت بھی کریں یہ نہ ہو کہ تعویز لکھ کے آپ بازو پر باندھ لیں اور پھر پندھ نہیں چھوڑ دیں یہ نہیں ہوتا محنت ضروری ہوتی ہے تعویزات یہ ایک ذریعہ ہوتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو محنت بھی کرنی پڑے گی مدد بھی اللہ سے مانگنی ہے اور آپ نے ساتھ ساتھ کوشش محنت پوری کرنی ہے اس کے بعد پھر تعویز آپ کو پورا اثر دے گا یہ نہیں کرنا آپ نے کہ تعویز بازو پر باندھا اور پندھ نہیں چھوڑ دیا یہ غلط بات ہے ٹھیک ہے پڑھائی مکمل کریں محنت مکمل کریں ٹھیک ہے اللہ سے دعا بھی مانگیں اور نیت نیک رکھیں کہ کل کو پڑھ لکھے آپ کسی اچھی جو پہ لگیں گے کسی اچھے عدے پہ جائیں گے تو غریبوں کی مدد کریں گے اور جتنے بھی پریشان حال ہیں ان کے کام آئیں گے نیت اچھی رکھیں انشاءاللہ آپ کو کام بھی ابھی ملیں گی تعویز کو آپ نے دائم بازو پر باندھنا ہے اسی کے ساتھ اپنے پیارے بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ اللہ نگبان